بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکی ویورس بہت سارے دوست اب آپ کا یہ سوال تھا کہ اگر ہم صدوکی آلٹو چاہے وہ میزان بینک سے لون ملیتے ہیں پانے سال کے ایک ساتھ کے اندر تو ہمیں ڈاؤن پیمٹ کتنی کرنے پڑے گی اور ہماری قسط کیا بنے گی تو اس حوالے سے میں تفصیل کے ساتھ بات کروں گا اور آپ اگر کوئی اور گاڑی لینا چاہتے ہیں صدوکی نہیں ہیں کوئی آپ لوگ چاہے مکرولا لینا چاہتے ہیں ٹیوٹا لینا چاہتے ہیں ہون اس ویڈیو کے اندر آپ کو انتہائی آسان ارفاز کے اندر بتایا جائے گا تو ویڈیو کو پورا ضرور واش کیجئے گا سب سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ اس وقت صدوکی کی مارکیٹ کے اندر صدوکی کی جو پرائس ہیں وہ کیا ہیں آلٹو جو وی ایکس ہے اس وقت وہ 22 لاکھ روپے کی ہے آلٹو وی ایکس آر کی قیمت 26 لاکھ روپے ہے آلٹو وی ایکس آر ایجی ایس کی جب وہ تقریبا 28 لاکھ روپے کے آس پاس جب وہ 35 خطب آلٹو وی ایکس ایجی ایس کی جب وہ 29 لاکھ اور 35 ہزار پر اس کی جب وہ کیمت بنتی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے کہ اس کے چار ویڈینٹس ہیں اور سب سے ہائی ویڈینٹ ہے اس کی پچاس لاکھ روپے کیمت ہے اس کے بعد آپ آج آتے ہیں جی یہاں پہ ان کے میزان بینک کے کیلکولیٹر کے اندر دیکھیں ان کی سکیم میں جس کا نمو ہے میزان بینک کار ایجارہ سکیم اس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کے کیا فیچر ہیں کون کون اس کو لے سکتا ہے اور کتنا آپ کو جب وہ اس کی اندر ایکسٹر پیسے دینے ہوں گے جو کہ مزان بینک اس کو ایزا کار رنٹ کے طور پر اکاونٹ کرتا ہے ناکے سوت کے طور پر وہ آپ کو کتنے دینے ہوں گے وہ ساری چیزیں یہاں پہ میں ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا بلکہ ایک ویڈیو پڑی ہوئی ہے میرے چینل پہ لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ جائے گا اسے دیکھ سکتے ہیں آج ہم سیدھا پوائنٹ کی جانب آتے ہیں کہ آپ کی کست کتنی بنے گی تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آج آنا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا کیلکولیٹر کا اور یہاں پہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کار سلیک کرنی ہے نیو کار ہمیں چاہیے ہمیں کون سی چاہیے صدوکی کی چاہیے یہ ساری کارز آپ لے سکتے ہیں ہنڈا کی الٹس کی انڈس کی کیا ماسٹرز اور ریگولر آرٹو موبائلز تو میں یہاں پہ پاک صدوکی پہ سلیک کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ صدوکی کی تمام ویڈیٹس جہاں پہ آ جائیں گے آلٹو وی ایکس وی ایکس ال اے جی ایس وی ایکس آر فار ایجمپل ہم جہاں آلٹو وی ایکس آر سلیک کرتے ہیں اس پہ سلیک کرتے ہیں یہاں پہ ٹنور ہم سلیک کر سکتے ہیں جی پانچ سال کا کہ ہمیں پانچ سال کے لیے چاہیے ہماری جو ڈان پییمنٹ کتنی ہوں گی ڈپوزٹ ہم کتنا کریں گے میں کہتا ہوں جی میں تھلٹی پرسنٹ ڈان پییمنٹ دوں گا اس کی اماؤنٹ یعنی ک کار کی جو بھی ٹوٹل رقم ہوگی اس کا تیس پرسنٹ حصہ میں فوراں دینے کو تیار ہوں جس کو ٹیکنیکل زبان میں ڈان پیمنٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد ریزیڈیشل ویلیو آ جاتی ہے اس کو بارے میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے بتاؤں گا لیکن یہاں پہ میں اس کو نہیں چھڑوں گا اور کار ڈیلیوری میں ہم لوگ امیڈیئٹ کر دیتے ہیں کہ ہمیں فوراں کار ڈیلیوری چاہیے تو یہاں پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ آ چکی ہے کار کی قی قیمت وہ بتا رہے ہیں چوبیس لاکھ ستاسی ہزار پے آلٹو وی اکس آر یہاں پہ وی اکس آر کس وقت قیمت چوبیس لاکھ روپے ہے تو تیٹس مین کہ یہاں پہ اپ ٹوڈیٹ قیمت نہیں ہے یہاں پہ قیمت تھوڑی کم ہے پچیس لاکھ ہے جو کہ ایک لاکھ سمتنگ جا وہ کم ہے لیکن بہرحال اس کے حساب سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو سیکیورٹی ڈیپوزٹ جو کا تھلٹی پرسنٹ بنتا ہے وہ سات لاکھ چھالیس آر ایک سور پ دینا ہوگا آپ کی پروسیسنگ فیس پچیس سو ہوگی آپ کو ٹوٹل جو آپ کو دینا ہوگا پہلی دفعہ وہ سات لاکھ اٹالیس ہزار پے دینا ہوگا اور پانچ سال جو ساٹ ایک سات بنے گی وہ آپ کی مہانہ کی کس بنے گی اٹھاون ہزار تین سو بانور پے بلکل ٹھیک سے بنائے آپ لوگوں نے اٹھاون ہزار تین سو بانور پے اور یہ اس کا بیس ویرینٹ ہے کوئی اس کا ٹاپ ویرینٹ نہیں اگر ٹاپ ہوتا تو میں تنگ یہاں پہ یہ جو کس تہ ستر ہزار سے ب بھی اباب ہوتی لیکن ابھی بھی یہ قیمت ایک لاکھ روپے کم ہے تو تقریباً ساٹھ ہزار روپے کے اس پاس آپ کو مہانہ جب وہ دینا پڑے گا اب وہ کتنا ٹوٹل بنتا ہے کہ ہم اس کو ضرب بھی دیں گے کہ اگر اٹھاون ہزار تین سو بانور پے یہ بنتا ہے تو اس کو ساٹھ سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمیں ٹوٹل کتنی دنیاں گی وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے اس سے پہلے ہمیں ریزیڈیشل ویلیو کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ وہ کیا چیز ہے تو یہاں پہ ایک اور کیلکلیٹر کرتے ہیں یہاں پہ ہم نیو کار وہی چیزیں دوبارہ سیلک کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ بے اکس اار سیلک کر لیتے ہیں اس کے بعد تیز پرسند ہے اور یہاں پہ اور پانچ سال ہے کے ایک ساپی收集 ہے اور میں یہاں پہ ہمانے یہاں پہئیس پرسند کلیٹ کر لیتا ہوں کار ڈریولی ایمیڈیٹ پر کلک کر رہتا ہوں کلک کر رہے ہیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو کسٹ کا وہ فرق آگیا ہے تقریباً چار ہزار روپے کا کیونکہ یہاں پہ ایک چیز ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے ریزی ڈیچل ویلیو ہے وہ بیس پرسنٹ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ریزی ڈیچل ویلیو کا کہ آپ کار لینے جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ٹوٹل رقم ہیں اس کی اکسات نہ بنوائیں مطلب یہ ہے کہ اگر چوبیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بیس لاکھ کی اکسات بنا دو اور باقی جو چار لاکھ ستاسی زار پے اوپر کا بنتا ہے جب میری اکسات پوری ہو جائیں گی تو میں یہ چار لاکھ ستاسی زار پے اکٹھے دے دوں گا آپ ایک طرح سے اسے کہہ لیں ڈاؤن پیمنٹ یعنی کہ ڈاؤن پیمنٹ وہ ہوتی ہے جو آپ پہلے دیتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے ریزیڈیشل ویلیو لگا دیا یعنی کہ یہ اماؤنٹ اب آپ نے ایڈ آخر پہ دینی ہے جب آپ کی اکسات ختم ہو جائیں گی یا آپ نے بینک سے بتا دینا ہے کہ میں تیس پرسنٹ رکھا میں کار کی ویلیو کی وہ میں بعد میں دوں گا جب اکسات میری ختم ہو جائیں گی تو ایک ساتھ میں جب وہ اکٹھی یہ قسط پے کر دوں گا تو یہ ہوتا ہے جی ریزیڈیشل ویلیو اور امید کرتوں آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ ریزیڈیشل ویلیو کیا ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک چیز آپ لوگوں نے یاد رکھ لینی ہے کہ یہ جو آپ کی ایک ساتھ بند رہی ہیں اس میں ٹریکر بھی لگا ہوا ہے اس میں تکافل بھی تکافل انشورنس بھی انکلوٹڈ ہے اب اگزمپل کے طور پر اٹھاون ہزار تین سو باندھرے پر کس بنتی ہے زرب دین کے ساتھ سے تو یہ آپ کی بن جائیں گے پینتیس لاکھ روپے ٹھیک ہے جی پینتیس لاکھ روپے آپ کے بن جائیں گے اور یہ جو گاڑی کی قیمت ہے وہ بن جاتی ہے چوبیس لاکھ ستاسی ہزار روپے اب اس کے اندر آپ کی یہ جو ڈاؤن پییمنٹ ہے یہ کاؤنٹ نہیں کی گئی ہے تو وہ بھی آپ اس میں اگر ایڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ ڈاؤن پییمنٹ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں سات لاکھ چالیس ہزار روپے تو آپ کو ٹوٹل جو بیالیس لاکھ روپے آپ کو ان کو پی کرنے ہوں گے اور جو کہ گاڑی کی قیمت ہے پچیس لاکھ روپے یعنی کہ آپ کو سترہ لاکھ روپے آپ کو ایکسٹرہ پی کرنے ہوں گے اس گاڑی کے لیے اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے میرے حساب سے تو آپ اگر کوئی سیکنڈ انڈ گاڑی تھوڑا سے پیسے اور ڈال کے لے لیں تو وہ بہتر ہے یہاں سے آپ لوگوں کو گاڑی لینا ایک انتہائی مہنگا سوتا ہے اور آپ کو ساتھ میزان بینک رنٹ کی وجہ سے اچھے خاصے پیسے آپ سے چارج کر لیتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھے لگیوں کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ بزنس ویڈالی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا شکریہ